ایجر جنرل آصف غفور ڈی جی آئی اس پی آر کہی کہنا ہے پاک فوج نے ملک میں امن امان قائم کیا ہے بھارتی فوج اپنی ملکی سیاست میں گھری ہوئی ہے کسی کی عم کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھ جائے پاکستان ایٹمی قوت ہے جنگ کے لیے تیار ہے مومنٹ ہے جس کو وہ دبا نہیں پا رہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے انڈیا کی ان کو کرپشن کے چارجز پہ بہت زیادہ اپوزیشن کے طرف سے ان کو لیا جا رہا ہے تو ان تمام چیزوں سے رخ موڑنے کے لیے انہوں نے آج کے انوائرمنٹ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس میں پاکستان کا ناریٹیو آئے پاکستان دشنی کا ناریٹیو آئے اب پاکستان نے چونکہ پسلی دو دہائیوں میں ایک امن قائم کیا ہے اور ہمیں پتا ہے کہ امن کی قیمت کیا ہے اور ہم اس امن پسندی کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں اسی کانٹیکس میں جو نیب زیادہ میں انہوں نے بھی ایک پیس آفر کی انڈیا کو جس کو انہوں نے قبول بھی کیا لیکن پھر اس کو قبول کرنے کے بعد انہوں نے جو بی ایس ایس سولڈر کی موٹیلیشن کا عظام لگایا جس کو انہوں نے ریجیکٹ بھی کیا ہم کسی بھی سولڈر کی بے رمتی نہیں کر سکتے ہوا وہ دشون ملک کا ہو خوا کوئی بھی ہو تو اس کو بہانہ بنایا اس کے بعد ابھی جو لیٹلی آرمی چیف نے سٹیٹمنٹ دی تو میرے خیال میں یہ اگین ایس سٹیٹمنٹ ہم ایک ایسا ملک ہے جو کہ امن کی طرف جانا چاہتے ہیں جنگ اس وقت ہوتی ہے جب آپ جنگ کے لئے تیار نہ ہو پاکستان ایک امن پسند ملک ہے پہلے بھی اس سے بات ہوئی تھی کہ ہم جنگ کے لئے تیار ہیں لیکن ہم امن کا راستہ ہم امن کے راستے کے طرف چلنا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں انڈیا کو اور انڈیا کے آرمی چیف کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ امن کو خراب نہیں کرنا ہم نے اس امن کو آگے لے کے جانا ہے یہ امن رہے گا تو پاکستان بھی ترقی کرے گا انڈیا بھی ترقی کرے گا ریجن بھی ترقی کرے گا تو اس صورتحال کو جو یہ اسکلیٹ کر رہے ہیں ہمیں امن کے طرف چلنا چاہیے لیکن کسی کی امن کی خواہش کو کمزوری نہیں سمجھنا چاہیے اسکل مومنٹ ہے جس کو وہ دباہ نہیں پو ڈی جی آئی اس پی آر میجر جنرل آصف غفور کا رد عمل سامنے آیا کہتے ہیں ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھنا جائے اور پاکستان پوری دنیا میں مصبت رویے کے ساتھ آگے بڑھا ہے اور ہم بھارت کو بھرپور جواب دینے کی صلحیت رکھتے ہیں